بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ وید احمد موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں تیل گڑ کے لڈو مکھن جیسے نرم کھاتے ہی موں میں گل جائیں ایسے لڈو بنانے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ دیکھیں جہاں پر میں لے رہی ہوں تین سو گرام میرے پاس ہے گڑ گڑ کو میں نے توڑ لیا تھا اور جہاں پر لے رہی ہوں تین سو گرام میرے پاس ہے تیل سفید تیل جہاں پر میں لے رہی ہوں اور تھوڑی سی روستیڈ مونگفلی مونگفلی کو ہم نے شلکوں سے تارکہ صاف کر لیا ثب ہم کڑائی کے اندر تیلوں کو ڈالیں گے اور اس کو روست کریں گے تین سے چار منٹ تک ہم ان کو روست کریں گے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ بہت زیادہ پکانے سے کرواہرت آ جاتی ہے اب ہم تیلوں کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور پین لیں گے پین کے اندر گڑ کو ڈال دیں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈال کر گڑ کو اچھے سے پکائیں گے اچھے سے میلٹ کریں گے دیکھیں گڑ ہمارا میلٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس کو مزید اچھی طرح سے پکائیں گے اور گڑ کو دوبارہ سے کڑائی کے اندر چھان لیں گے کیونکہ گڑ کے اندر کچراب گہرا ہوتا ہے اس لئے گڑ کو چھانکاری استعمال کرنا چاہیے دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہم کڑائی کو دوبارہ چھولے کے اوپر رکھیں گے اور اس کو پکانا شروع کریں گے چاسنی کو اچھی طرح سے پکنے دیں گے ہم نے اس کو بلکل گاڑا کرنا دیکھیں ماشاءاللہ سے چاسنی پھولنا شروع ہو چکی ہے اب جہاں پر ہم پانی کے اندر تھوڑا سا گڑ ڈال کر چیک کریں گے جہاں دیکھیں گڑ ہمارا ابھی گڑ کی چاسنی تیار نہیں ہوئی جہاں دیکھیں تھوڑا سا لیکوڑ ہے اب ہم اس کو مزید اور پکائیں گے اس کی پانی کے اندر گولی بننی جائے گے اب دوبارہ سے دیکھیں گے دو منٹ پکانے کے بعد جہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے اب ہماری چاسنی بلکل بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ ساتے ہیں جہاں گولی سا بننی شروع ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال لیں گے دو پینچ میٹھا سوڈا یعنی کے کھانے کا سوڈا کھانے کے سوڈا ڈالنے سے جو دیکھیں فوراں سے ہمارے گڑ کا چاسنی کا رنگ بلکل وائٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہ پھولنا بھی شروع ہو چکی ہے جہاں پر میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون دیسی گی اس سے ہمارے لڈو بلکل نرم اور ملیم بن کر ریڈی ہوں گے اب ہم ڈال دیں گے روست کیے ہوئے تیل اور مونگ فلی اور اچھی طرح سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے فلیم کو بلکل ہم جہاں پر سلو کر دیں گے اس کو دو سے تین منٹ چاسنی کے اندر تیلوں کو پکائیں گے ہم نے مزید دو منٹ اسی طرح پکاتے جانا جہاں دیکھیں اب ہم جہاں پر فلیم کو بند کر دیں گے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ گوڑ اور تیل ابھی بہت گرم ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس کو گریس کر لیں گے میں جہاں پر دیسی گی سے پلیٹ کو گریس کر لوں گے آپ آئل کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور سپون کو بھی تھوڑا سا آئل گی جہاں آئل لگا کے اچھی طرح سے گریس کر لیں گے تاکہ جب ہم اپنے تیل کے لڈو رکھے تو وہ پلیٹ کے اندر چپکے نہیں اب ہم ہاتھوں کو بھی تھوڑا سا مکچر کو لیں گے میں ایک لیمن کے سائز کے بنا رہی ہوں آپ چھوٹے یا بڑے اپنی پسند کے بنا سکتے ہیں ہاتھوں کو تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لڈو بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ بڑے یا چھوٹے اپنی پسند سے بنا سکتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست لڈو بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ان کو پلیٹ کے اندر رکھیں گے اور اسی طرح دوسرا بنا لیں گے بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں بہت تیستی موں میں گھل جانے والے تل اور گڑ کے لڈو آپ نے ضرور ٹرائی کانے سردی کے موسم میں ہمیں ایسی چیزوں کا ضرور استعمال کرنا چاہئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے لڈو بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی تیستی ہیلدی اور جٹ پر بن جانے والے تل اور گڑ کے لڈو بن کر بلکہ ریڈی ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کیجئے زبردست تل اور گڑ کے لڈو کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجاز رکھیں اللہ حافظ